معروف ڈرامنگار خلیل الرحمان کمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عجیب بماری کا بتایا ہے کہ ان کے ڈاکٹر نے انہیں دھوپ میں جانے سے منع کیا تھا اس لیے میں رات کو اس خاتون سے ملنے گیا تھا میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے پانچ سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا ہے وہ نہ بھی منع کیا ہوتا تو ہم رات کو ملاقات کرتے ہیں اور اس میں جینڈر کی تمیز نہیں کی جاتی کہ یہ خاتون ہے اور یہ مرد ہے جبکہ خلیل الرحمان کمر کو جھانسہ دینے والی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کو گرفتار کر کے اس کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے آمنہ عروج کے مطابق دونوں کے درمیان دس سے پندرہ دنوں تک میسیڈنگ ہوتی رہی ہے تصاویر کا تبادلہ بھی کیا گیا تھا خلیل الرحمان کمر نے ان کو ملاقات کے لیے کہا تو میں نے انہیں گھر بلالیا جبکہ ڈی آئی جی عمران کشور نے خلیل الرحمان کمر کے ہمراہ پریس کونفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پندرہ تاریخ کو ان کو میٹنگ پر بلائیا گیا تھا اسلا کے زور پر ان سے ایک کروڑ کا مطابق کیا گیا پھر ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر لاہور سے ننکانہ لے جایا گیا جہاں ان پر ٹوچر کیا گیا لیکن اس سے پہلے راستے میں ان کے ایٹی ایم سے دو لاکھ ستاسی ہزار روپے نکلوا لیے گئے تھے بعد ازہ انہیں بلیک میل کر کے چھوڑ دیا گیا کہ یہ معاملہ پولیس کے نوٹس میں نہیں لاؤ گئے پولیس کے مطابق آمنہ اروج اپنے گینگ کے ہمراہ ہائی پروفائل شخصیات کو جھانسہ دے کر ان سے بھاری رقم بٹوٹی ہے لیلو رحمان کمر کے ساتھ یہ واقعہ پندرہ جولائی کو پیش آیا تھا اور انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات بیس جولائی کو پولیس کو بتائی تھی جس کے بعد ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے